بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بہت عقل مندی کے ساتھ بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں ووٹ ایک شہادت ہوتی ہے یعنی کسی رہبر کے بارے میں کسی رہنما کے بارے میں گواہی دینا ضروری نہیں کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں ہی گواہی دیں یا آپ کسی غیر مسلم کے بارے میں ہی گواہی دیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی برادری کا ہو سکتا ہے کسی بھی کاشٹ کا ہو سکتا ہے کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے کسی بھی ذاتی کا ہو سکتا ہے اس لیے آپ دھرم کے نام پر بلکل بھی ووٹ مت کیجئے صرف اس لیے ووٹ مت کیجئے کہ وہ مسلمان ہے اس کا نام عبرار ہے اس کا نام جمال ہے اس کا نام عمران ہے اس لیے آپ کسی کو ووٹ مت کیجئے یہ چناؤ سڑک اور کھڑنجے اور نالی اس وقاس کا اس معمولی وقاس کا چناؤ نہیں ہے یہ دیش کے مستقبل کا چناؤ ہے دیش کے بھویسیے کا چناؤ ہے اور جس طرح ہم لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں 2047 میں بھارت کو وکسیت بھارت بنانے کا بھارت کو وشگرو بنانے کا یہ سپنا ہم تبھی پورا کر پائیں گے جب ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر ایک اچھے رہبر کو اور ایک اچھے رہنوما کو اپنا ووٹ دے کر کے اس کے ہاتھ میں دیش کی کمان سوپیں گے اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دھرم سے اوپر اٹھ کر ذاتی سے اوپر اٹھ کر ووٹ کریں گے یہ یاد رکھئے گا کہ بھارت کے اندر بھارت ایک ایسا دیش ہے پوری دنیا کے اندر جس کا ماننا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے جس بھارت کا یہ ماننا ہو کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے جو پوری دنیا کی فکر کرتا ہو اور جس طرح پردان منتری جی نرندر موڈی جی اس سپنے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سے اسپسٹ ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا اب سے پہلے یا موجودہ حال میں جس طرح بغیر بہدباؤ کے سرکار نے کام کیا ہے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح مسلمانوں کو ڈرائے دھمکا جا رہا ہے ویپکش دوارہ تو اس طرح کوئی بھی اندیکھی سرکار کی طرف سے نہیں ہوگی ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات بھارک کے رکشہ منتری شریر راجنا سنگی سے ہوئی تھی اور میں نے ان سے کچھ سوالات بھی کیے تھے تو انہوں نے بہت اسپسٹ تمام سوالوں کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جو مسلمان بھارت کا ناغریک ہے اس کو کسی قانون سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہر قانون مسلمانوں کی حفاظت کے لیے چاہے وہ چاہے وہ یو سی سی ہو کوئی بھی قانون ہو کوئی قانون مسلمانوں کو دویم شہری کا ناغریک نہیں بنا سکتا کسی سرکار میں اتنی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو اول شہری کا مسلمان نہ بنا کر کے دویم شہری کا مسلمان ثابت کر دے تو اس لیے ڈڑنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کل پہلے چرم کا مدان ہونا ہے کل تمام کاموں کو آگے پیشے کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجی اور دیش کی ترقی کے لیے دیش کے بھوشے کے لیے دیش کے مستقبل کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیجی بہت شکریہ اللہ سلام علیکم ڈوں پہلے ڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی